بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ایران کا مشہور سیپا صلاح قیدی بنا کر عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جسے اس نے ٹھکڑا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا تھا جب اس کے قتل کی تیاری ہو گئی تو اس نے عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا میں پیاسے نہ ڈال ہوں کیا ایسا ممکن ہے کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے پینے کے لئے پانی دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسے پانی پلایا جائے سیپا سلار نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا یہ پانی جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اسے پینے تک آپ لوگ مجھے قتل تو نہیں کریں گے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک تم پانی نہیں پیو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا اس نے جلدی سے پانی کو نیچے گرا کر زائع کر دیا اور کہا اے امیر المومنین دیکھئے آپ نے وعدہ کیا ہے اب اس کو پورا کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں قتل کرنے سے فی الحال اڑک جاتے ہیں میں تمہارے معاملے میں گوڑوں فکر کروں گا پھر جلد کو آپ نے حکم دیا کہ تلوار کو ہٹا لو اب اس نے بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسلام لے آئے ہو اچھا کیا مگر یہ تو بتاؤ جب میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی اس وقت تم نے قبول نہ کیا وجہ کیا ہے اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں اس وقت اسلام قبول کروں گا تو میرے بارے میں کہا جائے گا کہ موت سے گبرا کر اسلام لائے ہیں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ترجمہ اہل فارس کی اکلیں پہاڑوں جیسی ہیں مراد یہ کہ یہ بڑے اکل مندو دانا ہیں ان کی اکلیں عظیم الشان ہیں